آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو سوائی مادوپور کا ایک ایسا گاؤں جسے آج بھی لوگ بھوتوں کے نام سے نوازتے ہیں کہتے کہ اس گاؤں میں جان کے بعد کوئی بھی آدمی صحیح سلامت واپس نہیں لوٹ پاتا آگر اس گاؤں کی کیا سچائی ہے کیا سچ میں اس گاؤں کے اندر ایسی کوئی مایہ رہتی ہے جس کی بجے سی گاؤں پورے ترکے سے برباد ہے یا پھر اس گاؤں کی پیچھے کی کچھ اوری سچے بیان کرتی ہے تو آئیے جانتے اس گاؤں سے جڑو ہی ایک ایسی بہدی ڈراؤنی کا حانی جسے سن کر بڑے بڑے لوگوں کی روح کاپ جاتی ہے نمسکر دوستو میرے نام ستیس ہے اور میں ایک کچھرہ چگنے والا کرمچاری ہوں کافی سمیسے میں سوائی مادوپور کے علاقے میں کام کرتا تھا وہاں پر ہماری گاری کچھرے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر ڈیلیور کرنے کا کام کرتی تھی ہمیں کبھی کبھی تو رات میں بھی اس کام کو انجام دینا پڑتا تھا دراصل سرکار کی طرف سے ہمیں یہ کام سوپا گیا تھا کہ ہمیں ہر دن ساتھ سے آٹھ گانیاں ڈیلیور کرنی تھی جو کہ کوئی کم کام نہیں تھا لیکن ہمیں مہینے کی تنخوابی اچھی خاصی ملتی تھی پرائیویٹ جوب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مجھے کافی پیسے ملتے تھے جس سے مجھے کچھرہ اٹھانے میں کوئی دکت نہیں تھے مجھے کام کرنے میں بھی بڑا مجھا آتا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہی کام ایک دن میری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے کہ اس صبح ہم سبھی دوست اپنی گاڑی لے کر نکل پڑے تھے اور ہم نے پہلے گاڑی کو کوڑے پاتر میں ڈیلیور کر لیا تھا اس کے بعد ہمیں دوسری گاڑی کو لے کر نکلنا تھا اور اس دن ہمیں کچھ زیادہ کچھرہ نہیں ملا تھا اس لئے ہم نے آدھیکاری کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس پر زیادہ خطرہ موجود نہیں ہے جس کی بجے سے ہمیں بہت آرام کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے جس بجے سے آج کیلئے ہمیں سوطنت کر دیا گیا یعنی کہ آج ہمیں کچھ زیادہ کچھرہ اوڈیلنا نپڑ رہا تھا ہم قریباً چودہ لوگ اور ہماری تین گاڑیاں تھے اور انہی تین گاڑیوں کو ہمیں ملا کر قریب دس گاڑیاں لوڈ کرنی پڑتی تھے جس بجے سے کام کرنے میں ہمیں تھوڑی مسکلیں پیدا ہوتے تھے لیکن جب ہم نے آدھیکاریوں کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ سوچ ابھیان کے دوران ہم نے کافی ساری چیزوں کو سدھار دیا ہے تب انہیں کافی خوش ہوئی خاص کر سوائی مادھوپور جیسے بڑے قصبے کے اندر ان چیزوں کو سدھارنے کے بعد ہمیں بھی کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں اور میرا دوست مکن بھہیا ہم اب زیادہ کام نہیں کرنے والے تھے ہمارا کام اب لگ بگ ختم ہو چکا تھا اس لئے مکن بھہیا نے کہا کہ آج رات کو ہم یہی پر رہ کر کہیں پارٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھے اس کی بات بھی کافی ٹھیک لگ رہی تھی میں نے اپنے باقی دوستوں کو بھی اس بار میں بتا دیا کہ آج ہم سبھی پارٹی کرنے والے ہیں میری بات کو سن کر میرے باقی کے دوست بھی مان گئے اور اس کے بعد ہم نے ایک جگہ پر جانے کا پلان بنا لیا تھا دھیرے دھیرے اب اندھیرہ ہونے لگا تھا لیکن اسی بیچ ہمارے گروپ کے ایک لڑکے کا فون آ گیا اور اس نے بتایا کہ سبھی کو اب اس گاؤں کے اندر نہیں رکنا ہے کچھ گینے چنے لوگ ہی رکھ سکتے ہیں میں نے اور مکند بھہیا نے سوچا کی ہم دونوں آج یہی پر رک جائیں گے اور ان کو بھیج دیں گے اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا کیونکہ ادھیکاریوں کے آرڈر سے ہمیں کسی جگہ پر زیادہ دیر تک اس تھا نانتریٹ نہیں ہونا تھا اور مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی اس کے بعد میں اور مکند بھہیا دونوں ہی بچ گئے تھے ہماری پوری پارٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئے تھی اور اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں اب کریں تو کریں کیا اس کے بعد مکند بھہیا نے کہا ارے بھائی ہم دونوں ایک کام کرتے ہیں آج ہم دونوں بھائی بیر کی بوتل پیتے ہیں مجھے بھی مکند کی بات کافی حد تک ٹھیک لگ رہی تھی اس لئے میں نے اس کی بات میں ہامی بھڑ دی اور میں آج سے پہلے کبھی بھی اتنا زیادہ شراب نہیں پیتا تھا لیکن اس کام میں آنے کے بعد مجھے اس چیز کی عادت سے ہونے لگی تھی اور یہ گندی عادت سچ میں کافی بیکار ہوتی ہے ہر تین چار دن سے ہماری بیچ میں دارو جیسی چیز کا چلن ہونا اب یہ کام بات ہو گئی تھی اور میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اگر دنوں دنیں ایسا ہی چلتا رہا تو پھر اس چیز کی لط بھی مجھے کافی جلدی لگنے والی ہے اور جس طرح سے دھیرے دھیرے مجھے اس چیز کی لط لگے جا رہی تھی اسی طرح سے میری زندگی بھی کافی جلدی برباد ہو سکتی تھی اس لئے میں نے اب اس چیز سے دوری بنانا ہی بہتر سمجھا خیر میں نے سوچا کہ اگر آج آج کی بات ہے تو تو پھر میں آج اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں ہٹا لوں گا اور جم کر آج ہم انجوئے کریں گے اس کے بعد مکند بھیا نے شراب کا انتظام کر لیا اور ہماری بیٹھنے کے لیے بھی ایک جگہ کا انتظام کر لیا تھا ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا مائی کا مہینہ چل رہا تھا اور گرمیاں اپنے زور پر تھی جس وجہ سے رات کو کہیں پر بھی رکنا کچھ گلت نہیں تھا ویسے بھی گرمیوں میں رات میں ہی بھٹکنے کا مجھا آتا ہے جس وجہ اس میں اور مکند بھائیہ سوائی مادوپور کے چھوٹ سے کسوے میں ادھر ادھر گھومتے جا رہے تھے پھر کچھ دیر تک تو ہم دونوں اس علاقے کے کھالی پڑے کسوے میں ادھر ادھر گھومنے لگے مگر اس کے بعد ہم نے سوچا کی اب ہم کچھ دیر کے لئے کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں ویسے بھی یہاں پر کافی کھالی علاقے موجود تھے اور جہاں پر رکنا ہمارے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی اور اوپر سے یہاں پر بیٹھنے اور رکنے پر کوئی کچھ بولنے والا بھی نہیں تھا ہم نے سوچا کی چلو ہم تھوڑی دیر کے لئے یہی پر آرام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنے مکند بھائیہ کو لے کر اسی علاقے میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور وہاں پر انجوئی کرنے لگے اب ہم دونوں کے بیچ میں نورمل باتیں ہو رہی تھی تب ہی مکند بھائیہ نے کہا دیکھو نا سوائی مادوپور کا علاقہ کتنا خاموش ہے اور کتنا سندر بھی ہے ان کی بات سن کر مجھے کافی اچھا لگا لیکن دوسری پل ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی یہاں سے نکل گیا ہو اور اس کے گھنگرو کی آواز ہمیں سنائی دی ہو تب ہی مکند بھائیہ نے کہا اتنا کہنے کے بعد وہ سانت ہو گئے لیکن پھر ایک بار مجھے اس ٹھنڈی سی آواز کا احساس ہوا اور اس آواز کو سن کر ایک بار کے لیے میرے کان کھڑے ہو گئے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چل کے آ رہا ہے اس کے بعد میں نے اپنے دوست مکند کو سمجھا دو کہا ایسا کچھ نہیں ہے لگتا ہے کہ کہیں دوستے آواز آ رہی ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آواز ہمارے قریف سے آ رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پر اتنا کہنے کے بعد میں نے مکند بھائیہ کو کافی حد تک سانت کر دیا تھا لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے وہ ترنتی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اب تک سراب ان کے دماغ تک پہنچ گئی تھی اور انہیں نسا ہونے لگا تھا اب تک میں نے کچھ زیادہ شراب بھی نہیں پی تھی جس کی بجے سے میری دماغ پر بھی اتنا زیادہ اشن نہیں ہوا تھا اور جس بجے سے میں اپنے آپ کو کافی حد تک سمال پا رہا تھا اس کے کچھ دیر کے بعد مکند بھائیہ کھڑے ہوئے اور وہاں سے اڑتوے ادھر ادھر گھومنے لگے لیکن اسے وہاں چاروں طرف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایک پل کے خاطر تو میرا بھی دماغ سرگیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس چیز کو ڈھوننے کی کوسس کر رہا ہے اور کچھ دیر تک تو وہ ادھر ادھر اس چیز کو ڈھونڈتا رہا لیکن اس کے بعد وہ خاموس ہو گیا میں سمجھ گیا تھا کہ ساید اب اسے جو چیز ڈھونڈنی تھی وہ اس نے ڈھونڈ لی تھی یا پھر اسے کوئی نظر نہیں آیا ہوگا یہی سوچ کر میں واپس سے بیٹھ گیا اور اتنے میں ہی مجھے مکند کے زور سے چلانے کی آواز آئی اور اس کی اس آواز کو سن کر میری بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک بار کے لیے جب میں نے اس کی طرف پلٹتو دیکھا تو میں نے پائے کہ اب وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا اور اس کا سرے تھر تھر کامپ رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اتنی بری طرف گھبرائے ہوا تھا اس کے سرے کے اندر بہت زیادہ کمپن ہو رہا تھا اس بار مجھے لگا کہ مجھے اس کے ساہتہ کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگنا چاہیے اور اس کے بعد میں بینا کچھ سوچے سمجھے دیجی سے مکند کی طرف بھاگا اور جیسے میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پیر ہوا میں اٹھا ہوا تھا اور اس کے سرے کے اندر اب دھیرے دھیرے جان کم ہونے لگی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے جب مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے اپنے دوست کو ایک بہت ہی زور کا دھکا مار دیا اور دھکا مارنے کی بجے سے پیچھے کی طرف دھلام سے گر پڑا اور اس کے دھلام سے نیچے گرتے ہی اس کی سانس اب پھر سے ٹھیک سے چلنے لگی اور ساتھ اس کے جسم کے اندر اب واپس سے جان آنے لگی تھی اور اب میں سمجھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو اس کو اس طرح سے ہونے کا کارن کوئی نہ کوئی بری سکتی ہی ہے جس کے بجے سے وہ اتنی بری طرح اکڑ گیا تھا کافی باتیں تھی جن کو سمجھنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا لیکن ابھی بھی مجھے اس بات کی کوئی بھنک تک نہیں تھی کہ آکر یہاں پر ایسا کیا تھا جس کے بجے سے وہ اتنی بری حالت میں پہنچ گیا جب میں نے مکند بھیا سے اس بار میں بات کرنے کی کوسس کی تو انہوں نے بتائے کی انہیں ایک پیڑ کی اوپر کی طرف ایک مہلہ نظر آئی تھی لیکن وہ مہلہ ان کی چھاتی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اس مہلہ کا بوجھ اتنا جادہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے اسے اپنے سے الگ کرنے کی کوسس کی لیکن ہوا اس کا الٹا اور اس مہلہ نے ان کی گردن کو پکڑ دیا اور اسے دوانے لگی گردن کو اس قدر دوانے لگی تھی کہ میرا دوست مکند مرنے کی حالت میں پہنچ گیا تھا اس کے بعد اس نے میرا شکریہ اعدہ کرتے ہیں بتائے کی اگر میں کچھ اور دیری کر دیتا تو اب تک اس کی موت ہو چکی ہوتی اس کی اس بات نے مجھے کافی حد تک ڈڑا دیا تھا کیونکہ اب تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ تو بہت زیادہ گڑ بڑ ہے جس کو سمجھ پانا میرے بس کے باہر ہے پتہ نہیں کیوں لیکن اب میں بھی سمجھ گیا تھا کہ اب زیادہ دیر تک یہاں پر رکنا ہمارے لئے کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میرے اتنا سمجھنے کے بعد اب میں تیار ہو چکا تھا کہ مجھے کسی بھی حالت میں یہاں سے اپنے دوست کو نکال کر لے کر جانا ہوگا میں نے اپنے دوست سے کہا بھائی اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ہمارا ایک منٹ بھی یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت میرے دوست کو بھی میری بات کافی حد تک ٹھیک لگ رہے ہی تھی اور اس نے بھی میری بات مان لی اور اس کے بعد میں اور میرا دوست ہم دونی وہاں سے بھاگنے لگے لیکن تب ہی ہمیں پیچھے سے آواز آئی یہاں پر شراب پینے کی عزازت تمہیں کس نے دی اور اتنا سنتے ایک بار پھر سے میرے بڑتوئے قدم ایک دم سے رک گئے اور جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بار میں نے پائے کی سپیت رنگ کے کپڑے پینے کھلے بالو والی ایک مہلہ پیڑ کے اوپر بیٹھ ہوئی تھی اور ہم دون اس پیڑ سے مہج تھوڑی دور آئے تھے اس کے بعد میں نے جیسے اس کے چہرے کو دیکھا تو میں پورا اندر تک ہل گیا تھا میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ وکرت تھا اس کے اندر ایک عجیب سی بو آ رہی تھی دھرے دھرے اس کے ہاتھ اور پیروں سے کھون نیچے گرنے لگا اور اس حرکت کو دیکھ کر ہم دونوں بہت بری طرح سے ڈر رہی تھی لیکن وہ عورت لگاتار ہسے جا رہی تھی اور اس کے اس ڈراؤنی ہسی سے ہم اتنا تو بلکل تیہ کر چکے تھے کہ اب ہم دونوں کی حالت بہت بری ہونے والی ہے اس کے بعد میں نے اس مہلا کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور اس سے اپنی جان کی بھیک مانگتے بولا ہم سے گلتی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس جگہ پر آ کر شراب پینے کی حمد کی ہم آپ سے اس کے لئے ماں پی مانگتے ہیں رپیہ ہمیں جانے دیجئے میری بات کو سن کر اس مہلا نے اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا اور کہا میرا پتی بھی ایسے ہی سراب پی کر مجھے روز روز پریشان کرتا تھا اور جس پجے سے میں نے سوسائیڈ کر لیا تب سے مجھے سراب کے پرتی گھڑنا ہو گئی ہے اور اب تم دونوں جندہ نہیں بچنے والے دوستو اس عورت کی بات سننے کے بعد اب ہم بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ ہمیں اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی اگر ہم کچھ دیر اور رکھتے تو ہماری موت پکی تھی لہا جن ہم دونوں نے بینا دیری کیے ایک لمبی دوڑ لگا دی اور ہم کہیں بھی نہیں رکے اور سیدھے آ کر ایک ڈھابی کے پاس رک گئے وہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے جب ہماری اس حالت کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہاری یہ حالت ایسے کیسے ہوئی تب جا کر ہم نے انہیں پوری بات بتائی اور ہماری پوری بات سننے کے بعد انہوں نے بتائے کی قریب تین سال پہلے وہاں پر ایک مہلہ رہتی تھی اور اس مہلہ کو اس کے پتی نے سراب کے نسے میں ہی بہت ہی زیادہ پیٹا اور اس کی کافی زیادہ بیچتی ہونی کے بجے سے اس مہلہ نے خود ہی سوسائیڈ کر لیا اور اس کے بعد اس عورت کے آدمہ آج بھی اسی علاقے میں بھٹکتی پھرتی ہے دوستو سچ کہوں تو اس گھٹنا کے بعد میں نے ہمیسہ کے لیے شراب پینا ہی چھوڑ دیا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں نسے کی لطمیں کہیں پھر سے ایسی گلتی نہ کر بیٹھوں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کامنڈ باکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی and take care